موسیقی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم شیخ قطب الدین منور رحمت اللہ علیہ کانِ صفا میدنِ وفا ظاہر و باطن محبت و عشق سے عراستہ عشق و محبت کے ذوق میں دنیا و اقبا کے لذت سے دل برخواستہ موافقتِ دوست میں عزت باختہ شیخ قطب الدین منور ہیں خدا تعالیٰ ان کی قبر کو انوارِ مقدس سے منور و روشن کرے شیخ قطب الدین منور نوراللہ مرکدہو کے اوصاف اور کسرتِ بکا اور درونی ذوق و شوق آپ علم و عقل وفا و عشق ورا و بقا کے ساتھ موظوف و مشہور اور اسقاتِ دکلف کے ساتھ مقصوص تھے گوگاِ خلق کا مطلقاً خیال نہ رکھتے تھے اور اپنے اباؤ و اجداد کے اس گوشہ میں جہاں انہوں نے اپنی عزیز عمرِ خدا کی محبت و عبادت میں صرف کی تھی انتہائے عمر تک نہائید خوشی کے ساتھ بسر کر دی اور کسی وقت کسی طرح دنیا اور اہلِ دنیا کی طرف میل نہیں کیا جو کچھ گیو سے تھوڑا بہت پہنچتا تھا اسی پر کنات کرتے کسی کے دینے لینے کی کبھی کچھ پروہ نہ کرتے کسی بزرگ نے کیا ہی اچھا کہا ہے شیر حرمت و عظمت کے ساتھ کانے آدمی کے قدم کو بوسا دیتا ہے اور جو شخص ہر دروازہ پر بیٹھتا ہے اس کے پاؤں کو بھوڑا کتا دانتوں سے چباتا ہے اس جلیل القدر اور محترم شیخ نے کسی وقت کسی صورت میں کسی دروازہ اور دربار کا موں نہیں دیکھا اور اس کا پاؤں مبارک جو حقیقت میں اولیاء کے سر کا تاج تھا بجز نماز جمعہ یا اپنے اباوجداد کی زیارت کے کبھی جگہ سے نہیں ہلا اور ہانسی سے کسی وقت قدم باہر نہیں نکلا اطراف عالم میں خلائق جوک جوک سعادت قدم بوسی حاصل کرنے کی گرسے خطہ ہانسی میں آتے تھے جو ان دنوں آپ کے وجود و مبارک کی وجہ سے بہشت کا ایک خوشنما کتا نظر آتا تھا آپ حضرت سلطان المشاہد کے ایک معزز و ممتاز خلیفہ تھے اور امام آزم ابو حنیفہ کوفی کے عظیم الشان و محترم خاندان کے چشم و چراک تھے جن کی صدارت و امارت ہمیشہ غلام رہی ہے اور جنہیں ہر زمانہ میں خلافت کا معزز تمکہ ملتا رہتا ہے آپ کے باطن مبارک میں عجب شوق اور عجب درد مصمر تھا جس کا بدی ہی اثر یہ تھا کہ آپ کی تقریر دلکش سے دم بدم محبت و عشق کی آگ بڑھکتی تھی کسی عزیز نے کیا ہی خوب فرمایا ہے اے ناظنین تیری محبت نے ایک سوز جان میں پیدا کر دیا ہے اور سینہ بریان میں آگ کے شولہ بڑھکائے ہیں اس آشی کے صادق کے جگرسوز آنسو اس شاک کی عشق کی آگ کو بڑھکاتے اور عشق و محبت کو تیز کرتے تھے بنتائے ضعی فرض کرتا ہے اے عشق کی کان سوز کی پونجی درد کے نشان تیرے گریہ سے اس شاک کی آگ بڑھک اٹھی سبحان اللہ عجب زندگانی تھی کہ ساری عمر عزیز اپنے پیر کی محبت و شوق میں صرف کی آپ کا حال یہ تھا کہ جب آپ کے سامنے پیر کا نام لیا جاتا تو بے مجرد نام کے سنتے ہی اس قدر غریہ و بقاہ خالب ہوتا کہ آپ کے رونے سے وہ لوگ بزار و کتار رونے لگتے جو راہ درویشی میں صادق ہوتے امیر خسرو فرماتے ہیں اس نازنین کے قدر کی یاد میں آنکھ کے آنسو جس زمین پر گرتے ہیں وہاں درخت ناز پیدا ہوتا ہے بندائے ضعیف ارس کرتا ہے تیرے عشق میں مجھے بھی خون کا رونہ حاصل ہوا ہے آخر دیکھ اس سوختہ کی کیا قیفیت ہے شیخ قطب الدین منور اس درجہ انتہا کی حضوری اور باطنی محبت کی وجہ سے جو اپنے پیر کی خدمت میں رکھتے تھے سلطان المشاہد کی زیارت نہ کر سکے جیسا کہ شیخ شیخ العالم فرید الحق والدین قدس اللہ سرالعزیز نے بوقت رخصت حضرت سلطان المشاہد سے فرمایا تھا کہ گوتم بظاہر ہم سے غائب ہو لیکن باطن میں ہر وقت ہمارے ساتھ ایک جا ہو شیخ شیخ العالم کے اس کہنے کا یہی مطلب تھا کہ زیارت کے لیے عام درفت کرنا کوئی چیز نہیں باطنی اعتقاد و محبت بڑے کام کی بات ہے اسی لحاظ سے شیخ قطب الدین منور اپنے پیر کی زیارت کو کبھی نہیں گئے ایک بزرگ فرماتے ہیں اس بس کا میری دونوں آنکھیں تیرے خیال میں مہب ہے میں جس چیز کو دیکھتا ہوں توجی کو تصور کرتا ہوں شیخ سادھی فرماتے ہیں تیرے خیال میں جس طرف میری نظر جاتی ہے ہر درو دیوار میں تو ہی نظر آتا ہے شیخ قطب الدین منور اور شیخ نصیر الدین محمود کے حضرت سلطان المشاہ قدس اللہ سرالعزیز کے باعظمت دربار سے ایک ہی مجلس میں تمگائی خلافت پانے کا بیان روشن زمیران عالم پر واضح ہو کہ جب حضرت سلطان المشاہ کے حکم سے خلافہ کے خلافتنا میں لکھے گئے جیسا کہ اس کی مفصل قیفیت اسی باپ کے ابتدا میں لکھی جا چکی ہے تو یہ دونوں بزرگ اس زمانہ میں سلطان المشاہ کی خدمت میں حاضر تھے آپ نے اول شیخ قطب الدین منور کو بلایا اور اپنے دست مبارک سے خلافت کا موزز خلط دے کر وسیعت فرمائی شیخ قطب الدین منور کا خلافتنامہ جو پہلے ہی تیار کیا گیا تھا سلطان المشاہ کی نظر مبارک میں یعنی آپ کے سامنے ان کے دست مبارک میں لوگوں نے دیا اور حکم ہوا کہ جاؤ دو رکت نماز بطور شکرانہ ادا کرو شیخ منور فوراں جماعت خانہ میں آئے اور دو گانہ ادا کیا یاروں نے آپ کو مبارک بات دی اور آپ نے سب کا شکریہ ادا کیا اسی اسنا میں شیخ نصیر الدین محمود بلائے گئے اور آپ کو بھی خلط خلافت انعیت کیا گیا اور حسب المامول وسیعت کی گئی لوگوں نے سلطان المشاہ کے سامنے خلافت نامہ ان کے دست مبارک میں دیا ابھی شیخ نصیر الدین محمود سلطان المشاہ کی خدمت میں دست بستہ کھڑے ہی تھے کہ شیخ قطب الدین منور دوبارہ طلب کیے گئے جب آئے تو سلطان المشاہ نے شیخ منور سے فرمایا کہ تم شیخ نصیر الدین محمود کو خلافت کی مبارک بادی دو شیخ قطب الدین منور نے ایسا ہی کیا اذا بعد شیخ نصیر الدین محمود کو حکم ہوا کہ تم شیخ قطب الدین منور کو خلافت کی مبارک بادی دو شیخ نصیر الدین محمود نے فوراں حکم کی تعمیل کی اس کے بعد سلطان المشاہیخ نے فرمایا کہ اب تم دونوں باہم بغلگیر ہو جاؤ کیونکہ تم دونوں آپس میں بائی بائی ہو تقدیم و تخیر کا کچھ خیال نہ کرو چنانچہ دونوں صاحبوں نے ایسا ہی کیا جب یہ دونوں بزرگ اس عبدی سعادت اور سرمدی دولت سے مالا مال ہو کر سلطان المشاہیخ کی خدمت مبارک سے اٹھ کر باہر تشریف لائے تو شیخ نصیر الدین محمود نے شیخ قطب الدین منور کی طرف متوجہ ہو کر کہا کہ سلطان المشاہیخ نے جو وسیعت تمہیں کی ہے اسے مجھ پر ظاہر کرو تاکہ میں اس وسیعت کو جس میں سلطان المشاہیخ نے مجھے حکم فرمایا ہے تمہارے آگے بیان کروں شیخ قطب الدین منور نے کہا برادر من سلطان المشاہیخ نے جو وسیعت مجھے فرمائی ہے وہ حقیقت میں ایک مخفی بید ہے جسے حضور نے اپنے غلام پر ظاہر کیا ہے اب تم ہی انصاف کرو کہ یہ کیوں کہ ہو سکتا ہے کہ پیر کا بید کسی پر ظاہر کیا جائے تمہارا بید تمہارے ساتھ اور میرا بید میرے ساتھ ہے سلطان المشاہیخ نے جو وسیعت اپنی زبان دور فشاں پر جاری فرمائی ہے وہ اس شیر کے بہت ہی مناسب ہے تیرے عشق میں جو میرا حال ہے اس کو میں اور میرا دل ہی جانتا ہے شیخ نصیر الدین محمود نے اس جواب دل کشا کی تعریف کی اور انصاف سے کہا کہ واقعی یہی بات ہے جو تم نے بیان کی موطبرین سکات سے منقول ہے کہ جب شیخ قطب الدین منور رخصت ہونے لگے تو سلطان المشاہیخ نے فرمایا کہ قطب الدین منور عوارف کا وہ نسخہ جو شیخ جمال الدین حانس فی تمہارے جدہ بزرگبار نے شیخ شیخ العالم فرید الحق والدین قدس اللہ سر العزیز کی خدمت سے خلافت کا موزستمگا پانے کے وقت حاصل کیا تھا اور جب دونوں میں کہ یہ ضعیف شیخ شیخ العالم کے حضور سے سعادت خلافت حاصل کر کے حانسی میں شیخ جمال الدین رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں پہنچا تھا اور انہوں نے پرلے درجہ کی تربیت و پرورش کے بعد عوارف کا یہ نسخہ میرے آگے رکھ کر فرمایا تھا کہ میں نے یہ نسخہ بڑی بڑی نعمتوں کے ساتھ شیخ شیخ العالم سے حاصل کیا ہے آج تمہیں اس امید پر بکشش کرتا ہوں کہ میری اولاد میں سے ایک فرزن تم سے تعلق پیدا کرے گا تم اس کے حق میں ان دینی و دنیاوی نعمتوں میں سے جو تمہارے ساتھ ہے کوئی نعمت دریغ نہ رکھو اور اسے ان نعمتوں سے سرفراز کرو از آباد سلطان المشاہخ نے فرمایا اب میں یہ نسخہ ماں ان نعمتوں کے تمہیں بغشتہ ہوں تم اسے اپنے ساتھ لے جاؤ اور احتیاط و حفاظت سے رکھو چنانچہ وہ نسخہ اس وقت تک شیخ قطب الدین مربور کے واجب الاحترام خاندان میں موجود ہے یعنی آپ کے فرزند رشید ستودہ سفات شیخ سادہ نور الدین نور اللہ قلبہ بنور المعرفہ کے پاس ہے جو الولد سر لاپیہ کے مطابق اپنے اباؤ اجداد کی سیرت پر چلتے ہیں خدا سے امید ہے کہ یہ فرزند نونحال دلوں کا قبلہ ٹھہرے اور بے تازین تمام اس نسخے کو محفوظ رکھے شیخ قطب الدین مربور رحمت اللہ علیہ کی بعض گرامات منقول ہے کہ شیخ قطب الدین منور کی نسبت حاسدوں نے سلطان محمد ابن تغلق اناراللہ برہانہ سے ترہ ترہ کی چوکلیاں کھائیں اور آپ کی طرف وہ وہ باتیں لگائیں جو بادشاہ کے مزاج کے سراسر مخالف تھیں اگرچہ اس لگائی بجائی سے بادشاہ کا مزاج بگڑ گیا لیکن اسے کوئی ایسی بات ہاتھ نہ لگی جس کی وجہ سے شیخ قطب الدین جیسے بزرگ کا کچھ کہے یا کسی طرح کا مقابرہ کرے اس لیے اس نے چاہا کہ اول شیخ کو دنیا سے فریفتہ کرے بعدہ اس قوت سے خصومت و عزا کا دروازہ کھولے اس بنا پر بادشاہ نے دو گاؤں کا فرمان شیخ کے نام لکھوا کر صدر جہان مرہوم یعنی قاضی کے ہاتھ میں دیا اور کہا کہ یہ فرمان شیخ کو تب الدین منور کے پاس لے جاؤ اور جس طرح ممکن ہو اور جو طریقہ کہ تم جانتے ہو ایسا کرو کہ شیخ اسے قبول کرے قاضی کمال الدین صدر جہان مغفور ہانسی میں آئے اور بادشاہ کا فرمان دستار میں لپیٹ کر شیخ کی خدمت میں کہے جب شیخ نے سنا کہ صدر جہان آئے ہیں تو آپ چبوترے کے استاق میں جہاں شیخ شیخ العالم فرید الحق والدین قدس اللہ عصر العزیز کا قدم مبارک پہنچا ہے بیٹھ گئے قاضی کمال الدین نے نہائیت عدب کے ساتھ سلام کیا اور بادشاہ کا فرمان شیخ کے سامنے رکھ دیا اور اس کی طرف سے بہت سے اخلاص و محبت کا اظہار کر کے کہا کہ بادشاہ آپ کا کمال موتگید ہے اور اسے شیخ کی خدمت میں بہت کچھ اخلاص و محبت ہے شیخ قطب الدین منور نے فرمایا کہ جس زمانہ میں سلطان ناصر الدین اوچا اور ملتان کی طرف جاتا تھا تو اس وقت سلطان غیاس الدین بلبن الگ خان تھا وہ بادشاہ کے حکم سے دو گاؤں کا فرمان لے کر شیخ شیخ فرید الحق والدین کے خدمت میں پہنچا شیخ شیخ العالم نے فرمایا کہ ہمارے پیروں نے اس قسم کے فتو قبول نہیں کی ہے اس کے طالب دنیا میں اور بہت ہیں انہیں دینا چاہیے ہم نہیں لیتے چنانچہ یہ بیان شیخ شیخ العالم فرید الحق والدین قدس اللہ سر العزیز کی قرامات کے بیان میں نہایت بست و شرع کے ساتھ لکھا جا چکا ہے اس حقائد کے نکل کرنے کے بعد شیخ قطب الدین منور رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے قاضی کمال الدین سے یہ بھی فرمایا کہ تم صدر جہان اور مسلمانوں کے وائس ہو اگر کوئی شخص اپنے پیروں کے طریقہ کی مخالفت کرے تو تمہیں اسے نصیحت کرنا اور اس خیال وائی سے منع کرنا چاہیے نہ کہ الٹی ترگیب و خواہش دو قاضی کمال الدین شیخ قطب الدین منور کا یہ جواب سن کر نہایت شرمندہ ہوئے اور معذرت کر کے سامنے سے اٹھ کھڑے ہوئے سلطان محمد ابن تغلق کی خدمت میں پہنچ کر شیخ منور کی عظمت و کرامت کا ذکر کیا اور ان کی وزرگی و جبروت کی اس ڈنگ سے تقریر کی کہ سلطان کا دل بالکل نرم ہو گیا اور جو شکوک شیخ کی طرف سے حاصدوں نے بادشاہ کے دل میں ڈال دیا تھے یک لخت مٹ گئے منقول ہے کہ ایک دفعہ شیخ قطب الدین منور یاد حق میں مشغول تھے کہ ایک کلندر آیا اور ہماکتوں بے حیائی کی باتیں کرنی شروع کی اور بے عدبی و گستاخی کرنے لگا شیخ جو اسے دیتے تھے اس پر کانے نہ ہوتا تھا اور ہرس و خواہش کی وجہ سے کچھ زیادہ مانتا تھا جب اس نے بہت ہی گستاخی کی اور بے شرمی کی حد سے تجاوز کر گیا تو شیخ نے فرمایا اول اس مردار کو جو کمرے میں باندھ رکھا ہے خرچ کر ڈال پھر مانگیو اس وقت سید جمال الدین آپ کے مرید و موت کے خدمت میں کھڑے ہوئے تھے جو ہی شیخ نے زبان سے یہ الفاظ سنے فوراں درویش کو لپٹ گئے اور اس کی کمر سے کافی مقدار سونے کی نکال دی کاتبِ حروف نے خواجہ کافور سے جو درویشوں کے باب میں نہائیت پاکو اتقاد رکھتے تھے سنا ہے کہتے تھے کہ میں ایک دفعہ تین اور آدمیوں کے ساتھ بادشاہ وقت کے قید خانہ میں محبوس کیا گیا تھا اور ایسی صورت واقعہ ہوئی تھی کہ ہم چاروں آدمیوں نے مالو جان کے خیال سے ہاتھ اٹھا لیا اور حیاتِ عزیز سے دل برداشتہ ہو کر صاحب دلوں کے پر اثر نفس اور مقبول دعا پر کان رکھ دئیے تاکہ شاید کسی مخلص اور صادق نفس کی دعا کی دستی رہائی پائیں چنانچہ ہم چار آدمیوں نے اتفاق کر کے شہر دہلی سے ایک شخص کو شہ کتب الدین منور کی خدمت میں بھیجا اور کہا کہ تُو اس بزرگ کی خدمت میں حاصر ہو کر ہمارے لئے فاتحہ کی درخواست کر لیکن ہمارے قید ہونے کی قیفیت بیان نہ کیجئے جب وہ شخص دہلی سے چل کر اس صاحب دلہ نے عام کے سر تاج کی خدمت میں پہنچا تو بعد سعادت قدم بوسی کے فاتحہ کی التماس کی شیخ نے فاتحہ پڑی ازاں بات فرمایا کہ وہ چار شخص جو بادشاہ کی قید میں گرفتار ہیں ان میں سے تین آدمی تو نجاہ پائیں گے لیکن چوتھا شخص گرچہ میرا مرید و موتگد ہے لیکن اس کی کمر کا پیمانہ لبریس ہو گیا ہے اور انقریب چھلک نہ ہی چاہتا ہے جو ہی یہ بات شیخ قطب الدین منور کی زبان مبارک پر جاری ہوئی وہ شخص وہاں سے لوٹ آیا اور ہمیں خوش خبری پہنچائی اس کے چند روز بعد ہم تین آدمیوں نے قید سے رہائی پائی اور چوتھا شخص ساگر شہدت مو سے لگا کر راہیے چندت ہوا شیخ قطب الدین منور قدس اللہ سرہ کا سلطان محمد تغلق سے ملاقات کرنا سکات سے منقول ہے کہ جس زمانہ میں سلطان محمد تغلق خطہ ہانسی کی طرف گیا اور بنسی میں نزولِ اجلال فرمایا جو ہانسی سے تقریباً چار میل کے فاصلے پر واقع ہے تو نظام الدین عرف مخلص الملک کو جو ظلم و ستم کی مجسم تصویر تھا ہانسی کے قلعہ کے دیکھنے کے لیے بیچا تاکہ قلعہ کی درستی و خرابی کی قیفیت معلوم کرے جب نظام الدین تلاش و تفتیش کرتا ہوا شیخ قطب الدین منور کے مکان کے قریب پہنچاتے لوگوں سے تریافت کیا کہ یہ کس کا مکان ہے لوگوں نے جواب دیا سلطان المشاہ کے معزز خلیفہ شیخ قطب الدین منور کا کہا تاجب کی بات ہے کہ یہاں بادشاہ اور یہ شیخ اس کی ملاقات کو نہ جائے الگرس جب نظام الدین قلعہ کی قفیت معلوم کر کے بادشاہ کے پاس پہنچا اور واقعی حال بیان کیا تو اسنائے گفتگو میں یہ بھی بیان کیا کہ یہاں سلطان المشاہ کے خلافہ میں سے ایک شخص رہتا ہے مگر افسوس ہے کہ بادشاہ کی زیارت کو نہیں آیا بادشاہ کی نخوت و غرور کی رگ حرکت میں آئی اور اس نے فوراں شیخ حسن سر بنانا کو جو سر سے پاؤں تک صورت جاہو تکبر تھا شیخ قطب الدین منور کو لانے کے لیے بیجا حسن برہنا شیخ قطب الدین منور کے مکان کے متصل پہنچا تو ہم رائیوں کو مکان سے دور چھوڑ دیا اور تنہا پیادہ آ کر شیخ کے مکان کی دہلیس میں زانوں پر سر رکھ کر بیٹھ گیا اور اس طرح بیٹھا کہ کوئی شخص اسے دیکھ نہ سکے اس بات کو تھوڑا عرصہ گزر گیا شیخ منور باورچی خانہ کے کوٹھے پر جو دہلیس کے پاس ہی تھا مشکولے بحق تھے جب مشکولی سے فارغ ہوئے تو نور باطن سے معلوم کیا کہ حسن سر بنانا دہلیس میں بیٹھا ہوا ہے آپ نے شیخ زادہ نور الدین سے فرمایا کہ ایک آنے والا شخص دروازہ کے پاس منتظر ہے اسے طلب کر کے یہاں لے آؤ شیخ زادہ دہلیس میں آیا تو شیخ حسن سر بنانا کو اسی حیط میں بیٹھا پایا اس پر شیخ زادہ نے فرمایا کہ تمہیں شیخ بلاتے ہیں حسن سر بنانا شیخ قطب الدین منور کے خدمت میں آیا اور سلام کے بعد مسافحہ کر کے بیٹھ گیا پھر کہا کہ حضور کو بادشاہ نے یاد کیا ہے شیخ منور نے فرمایا کہ اس بلانے میں مجھے اپنا مختار کیا ہے کہ نہیں حسن نے جواب دیا نہیں بلکہ مجھے شاہی حکم ہوا ہے کہ آپ کے پاس آؤں اور بادشاہ کے پاس لے جا کر حاضر کروں فرمایا الحمدللہ کہ میں اپنے اکتیار سے بادشاہ کے پاس نہیں جاتا ہوں اس کے بعد آپ نے اپنا مو مبارک اہل خانہ کی طرف کر کے فرمایا کہ میں نے تمہیں خدا کا سومپا یہ کہہ کر مسلح کندے پر ڈالا لکڑی ہاتھ میں لی اور پیادہ روانہ ہو گئے جب آپ اپنے اباؤ اجداد کے خطیرہ کے پاس پہنچے تو شیخ خسن سرب رہنا سے کہا اگر تم کہو تو میں اپنے بزرگوں کی زیارت کروں کہا بہتر ہے شیخ منفر اپنے چدے بزرگوار اور واجب الاحترام والد کی قبروں کی پائنتی کی طرف گئے اور زیارت کے بعد ارس کیا کہ میں آپ کے بتائے ہوئے گوشاہ اور اپنے گھر سے با اختیار خود نہیں نکلا ہوں بلکہ بادشاہ کے بیجے ہوئے آدمی کشان کشان لیے جاتے ہیں مجھے بجوز اس کے کسی بات کا افسوس نہیں کہ چند بندگانے خدا کو بے خرچ اور بغیر کسی ظاہری بروسہ کے چھوڑے جاتا ہوں یہ کہہ کر وہاں سے چل کھڑے ہوئے جب روزہ سے باہر آئے تو ایک شخص کو دیکھا کہ کافی مقدار چاندی ہاتھ میں لیے کھڑا ہے شیخ نے فرمایا یہ کیا ہے عرض کیا کہ حضرت میں نے منت مانی تھی میرا مطلب حاصل ہو گیا یہ آپ کی خدمت میں شکرانہ لایا ہوں شیخ نے اس شکرانہ کو قبول کر کے فرمایا میرے گھر والے بے خرچہ ہیں اس رقم کو انہیں پہنچا دے خلاصہ یہ کہ جب شیخ مقام ہنسی میں پیادہ پہنچے جو ہنسی سے تقریباً چار میل کے فاصلے پر واقع تھا تو سلطان کو شیخ کے آنے کی خبر ہوئی اور شیخ حسن سربرہنہ نے جو معاملہ اس بزرگ کا اپنی آنکھ سے دیکھا تھا بے کموکاست بادشاہ سے ظاہر کر دیا لیکن بادشاہ نے انتہا درجے کی تکبر و نخوت کی وجہ سے اخماز کیا اور شیخ کو اپنے سامنے طلب کر کے روانہ دہلی ہو گیا دہلی میں پہنچ کر دوبارہ شیخ کو ملاقات کے لیے طلب کیا جب شیخ بادشاہ کی ملاقات کو جانے لگے تو آپ نے سلطان السلاتین فیروز شاہ خلداللہ ملکہ و سلطانہ سے مل کر پوچھا جو اس زمانہ میں نائب پاریک تھے کہ ہم درویش لوگ ہیں بادشاہوں کی مجلس میں جانے اور ان سے باتیں کرنے کے عداب نہیں جانتے تم جیسا اشارہ کر دو ویسا ہی کیا جائے اس بادشاہ حلی موکریم نے شیخ کے جواب میں کہا کہ چونگے میں نے سنا ہے کہ چگل خوروں نے آپ کی بابت بادشاہ سے بہت سی بےہودہ باتیں لگائی ہیں اور یہ بھی کہا کہ وہ بادشاہوں اور سلطانہ کی طرف مطلق ملتفت نہیں ہوتے ان کی ذرہ بر مرات نہیں کرتے اگر واقعہ میں ایسا ہی ہے تو میں مشورہ دیتا ہوں کہ آپ کو بادشاہ کی خدمت میں توازوں اور نربیوں اخلاص کرنا چاہیے غرض کے آپ بادشاہ کی طرف چلے جس سنا میں شیخ سلطان کی طرف جا رہے تھے شیخ سادہ نور الدین خدا انہیں مردان کام ایک رتبہ کو پہنچائے شیخ کے پیچھے پیچھے چلے جا رہے تھے بادشاہ کے دربار کے عمراء و وزارہ کے حجوم نے اس کے دل پر روپ ڈالا اور درباری حیبت نے اس قدر اثر کیا کہ دل قابو سے نکل گیا اور اس کی وجہ یہ تھی کہ شیخ سادہ کام عمر اور ناتجربہ کار تھا کبھی بادشاہوں کا دربار نہ دیکھا تھا اور سلطان کی شوقت و عظمت کا مشاہدہ نہ کیا تھا اس یسنا میں شیخ قطب الدین منور نورِ باطن سے شیخ سادہ کے احوال پر مطلع ہوئے اور سر نیچے کر کے فرمایا بابا نور الدین العظمت والکبریہ اللہ یعنی ساری عظمت و بزرگی خاص خدا کے لیے ہے جو ہی شیخ سادہ کے کان میں یہ لفظ پڑے باطن میں ایک طرح کی تقویت ظاہر ہوئی اور اتمنان و تسلی حاصل ہوئی حتیٰ کہ وہ روب و حیبت ان کے دل سے بلکل جاتا رہا اور تربار کے عمراء و وزارہ ان کی نظر میں بکریوں جیسے معلوم ہونے لگے چونکہ بادشاہ کو پہلے ہی معلوم ہو گیا تھا کہ اس وقت شیخ تشریف لائیں گے لہٰذا وہ بیٹھے بیٹھے دفعہ دن کھڑا ہو گیا اور کمان ہاتھ میں لے کر تیر اندازی میں مشکول ہوا یہاں تک کہ شیخ قطب الدین منور قدس اللہ سر العزیز تشریف لائے جب بادشاہ نے شیخ کی فراغ و نصیب اور پیشانی میں مردان حق کی علامتیں دیکھی تو بڑی تعظیم سے پیش آیا اور مسافہ کے لیے ہاتھ بڑھایا شیخ نے مسافہ کرتے ہوئے بادشاہ کا ہاتھ ایسی مضبوطی کے ساتھ پکڑا کہ پہلی ہی ملاقات میں ایسا جببار و کاہر بادشاہ جس نے اولیاء خدا کو تیہ کے ظلم سے خاک و خون میں ملایا تھا بدل موٹک دھو گیا اور کہا مجھے صرف اس بات کا رنج اور رنج کے ساتھ افسوس ہے کہ میں آپ کے شہر میں گیا اور آپ نے کسی قسم کی تربیت نہیں فرمائی اور اپنی ملاقات سے مشرف و معزز نہیں فرمایا شیخ نے فرمایا کہ اول تو آپ ہانسی کو دیکھئے پھر اس درویش بچہ کی طرف نظر کیجئے یہ درویش اس قدر وقت نہیں رکھتا کہ بادشاہوں کی ملاقات کو جائے ہاں تنہا گوشہ میں بیٹھ کر بادشاہ اور تمام مسلمانوں کی دعا گوئی میں مشکول رہتا ہے اور جب یہ ہے تو مجھے اس عطاف سے مذہور رکھنا چاہیے سلطان محمد کا دل شیخ قطب الدین منور کے اخلاق و صفات اور آپ کی دلکشہ تقریر سے جو توسنوں اور بناور سے محض خالی تھی موم کی طرح بگل گیا سلطان السلاتین فیروز شاہ کو جو جبلی حلم اور فطری اخلاق سے محصول تھے حکم کیا کہ جو شیخ کا مطلوب و مقصود ہو اس کی فوراں تعمیل کی جائے شیخ قطب الدین منور نے فرمایا کہ خداوند عالم مجھ فقیر کا مقصود و مطلوب وہی اپنے اباؤ اجداد کا کونہ ہے چنانچہ اس کے بعد شیخ کو نہائیت عزاز و احترام کے ساتھ رخصت کیا گیا اور آپ وہاں سے پلٹ کر ہانسی میں تشریف لے آئے منقول ہے کہ آزم ملک قبیر موظم مرہوم و مغفور جو عدل و خلق اور کرم و فتوت کے ساتھ مصوف تھا کہتا تھا کہ سلطان محمد مجھ سے فرمایا کرتے تھے کہ مشایخ زمانہ میں جس نے مسافہ کے وقت میرا ہاتھ پکڑا ضرور اس کا ہاتھ کامپنے لگا مگر بزرگ شیخ منور نے اپنی دینی قوت سے میرا ہاتھ نہائیت مضبوطی سے پکڑا اور ذرا لرزا واقع نہیں ہوا مجھے فوراں معلوم ہو گیا کہ یہ بزرگ ان لوگوں میں سے نہیں ہے جن کی باتیں حاصدوں نے مجھ تک پہنچائی ہیں میں اس کی پیشانی صدین کی حیبت سے مروب ہوا اور صاف تار گیا کہ یہ نہائیت بزرگ شخص ہیں اس کے بعد بادشاہ نے سلطان السلاتین فیرور شاہ کو اور مولانا زیاد دین برنی کو شیخ منور کی خدمت میں ایک لاکھ تن کا دے کر بیجا کہ شیخ کے حضور میں بیطری کے نظر پیش کریں شیخ منور نے فرمایا ناؤزب اللہ کہ یہ درویش لاکھ دن کا قبول کرے جب یہ دونوں صاحب شیخ سے رکھ ستھو کر سلطان کے خدمت میں آئے اور بیان کیا کہ شیخ آپ کے اس عطیہ کو قبول نہیں فرماتے تو حکم ہوا کہ اچھا پچاس ہزار دن کا جا کر دو دونوں بزرگ پھر شیخ کے حدمت میں حاضر ہوئے اور آپ نے انہیں بھی قبول نہیں کیا اس آباد بادشاہ نے فرمایا اگر شیخ یہ مقدار بھی قبول نہ فرمائیں گے تو خلق مجھ کو کیا کہے گی میری سخت بے عزت ہی ہوگی اور لوگ مجھے نظرے حکارت سے دیکھیں گے جب اس گفتگو نے بہت طول پکڑا تو سلطان السلاطین فیروز شاہ اور مولانا زیادن پرنی نے مجبور ہو کر ایک ہزار دن کا پیش کیے اور کہا کہ ہم بادشاہ کے سامنے اس مقدار سے کم ہرگز بیان نہیں کر سکتے اور یہ کبھی نہیں کہہ سکتے کہ شیخ اس قدر بھی قبول نہیں فرماتے بس یہ آپ کو ضرور قبول کرنا پڑے گا شیخ نے فرمایا سبحان اللہ درویش کو صرف دو سر کھچڑی اور ایک دان گی کی فائد کرتا ہے وہ ہزاروں لے کر کیا کرے گا لیکن اس کے بعد آپ نے مخلوسوں کی کمال اسرار و الہا اور بادشاہ کی دفعہ مجھرت کے لیے دو ہزار بہ ہزار ہیلا قبول کیے اور اس میں سے اکثر حصہ تو سلطان المشایخ اور شیخ الاسلام کتب الدین مختیار گروزہ اکتس اور شیخ نصیر الدین محمود کی خدمت میں بیچا اور جو باقی رہا اسے ہر کس و ناکس کو تقسیم کر دیا پھر چند روز کے بعد عظمت و کرامت اور نہایت وقت و عزت کے ساتھ ہانسی کی جانب روانہ ہو گئے شیخ سادی نے کیا خوف فرمایا ہے گر قدم بر چشمیں موخواہی نہاد دیدائے درہ میں نہم تعمیر بھی دیدائے سادی و دل ہمرا تست تانہ پنداری کتنہ میر بھی اگر تو میری آنکھوں کے رستہ آنا چاہے میں آنکھوں کی پتلیاں راستہ میں بچھاؤں گا سادی کی جان اور آنکھیں تیرے ساتھ ہیں تجھے اکیلا ہونے کا خیال نہ ہونا چاہیے شیخ منور نور اللہ کبراہو بے انوار القدس کا سما سننا قاتب حروف محمد مبارک الوی علمدو بامیر خرد ارز کرتا ہے کہ جس زمانہ میں شیخ قطب الدین منور کو سلطان محمد دہلی میں اپنے ساتھ لیا تو ان اجام سلطان المشاہ کے روزہ میں ارز کی دعوت تھی اس مجمع میں شیخ قطب الدین منور اور مولانا شمس الدین جہجہ اور شیخ نصیر الدین محمود قدس اللہ ارواہم موجود تھے وہ انوار سعادت جو اس سما میں اگہب سے نازل ہو رہے تھے قاتب حروف برابر مشاہدہ کر رہا تھا شیخ منور کو سما میں عجیب گریہ و زوق اور صفائی حاصل تھی آنسوں کے کترے آپ کے چشم مبارک سے داڑی شریف پر ٹپک ٹپک کر اس طرح بہتے تھے جیسے چمکیل موتی مصفہ فرش پر لڑکتے ہیں آپ اس مجلس میں این حالت رکس میں سر مبارک حاضرین مجلس کے قدموں میں رکھتے اور زاروں کتار روتے تھے پائے بزرگوانِ گریفت گریہِ اشاکتو اور یہ بیعت زبانِ حال سے فرماتے تھے زندام بیادِ شیخ بھلے جانِ من یاد شیخ شد آرے میں اپنے شیخ کی جاد میں زندہ ہوں فلوا کیا شیخ کی جاد میری جان ہے شیخ قطب الدین منور کے اس زوق و شوق کا اثر جو آپ کو اس مجلس میں حاصل تھا قطبِ حروف اپنے دل میں اس وقت تک محسوس پاتا ہے اور اس آشکانہ انبساط کا مزہ اب تک زبان پر موجود ہے وہ شخص نہائید مبارک ہے جس کی جاد سے دلوں کو راحت مجسر ہو یہ ضعیف کہتا ہے خرش وقت آنکسے کے ازور راحت رسد پر جان اہل عشق کے مشتاقِ حضرت اند انہی دنوں کا آج یہ بھی ذکر ہے کہ شیخ قطب الدین منور سلطان المشاہ کے روزہ میں ایک رات مشغول ہوئے شب بحرمِ آشکاں است شبہاشِ طلب اور اپنے مخدوم و شیخ سے راز و نیاز کی باتیں کرنے لگے قاطبِ حروف کے والدِ بزرگوار رحمت اللہِ علیہہ نے کھانا پکا کر میرے ہاتھ اس اہلِ محبت کے سردار کی خدمت میں بیچا میں دیکھتا ہوں کہ یہ بزرگوار چہار تری عمارت کے اندر خاجہ جہانِ مرہوم کے گمت کے متصل قبلہ رخ حضوری تمام کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں جب میری نظر آپ کے چہرائے مبارک پر پڑی تو دیکھتا ہوں کہ ایک جلیل الشان اور مقتدر بادشاہ صاحبِ ولایتِ جلوس فرما ہے جس کا ظاہر اس کے عشق عمیس باطن کی ہکائر بیان کر رہا ہے وہ صفائی و زوق عجیب و قریب صفائی و زوق ہے جو حق تالہ نے ان کی مبارک ذات میں وضیت رکھی تھی آپ کھانا کھاتے جاتے اور نہایت خوشائند مسکرہت کے ساتھ میں اس سے فرماتے جاتے تھے کہ یہ کھانا تمہاری انہی بزرگوار دادی کے ہاتھ کا پکا ہوا ہے جو شیخ شجوخ العالم فرید الحق والدین قدس اللہ حسر العزیز سے بیعت رکھتی تھی میں نے کھانا بہت کھایا اور نہایت رغبت سے کھایا ہمارے تم پر اور تمہارے ہم پر بے انتہا حقوق ہیں خدا سے دعا ہے کہ وہ انہیں اسی طرح سے پیوستہ رکھے قاتبِ حروف کا چونکہ محترم و برگزیدہ شیخ کے ساتھ کھانا کھانے کی سعادت نصیب ہوئی ہے اس لیے امید ہے کہ خدا اس کے سر پر بخشش کا تاج رکھے کیونکہ حدیث میں آیا ہے یعنی آن حضر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو کسی بخشے ہوئے کے ساتھ کھانا کھاتا ہے خدا اسے بھی بخش دیتا ہے الحمدللہ اللہ ظالک اسلام علیکم پوری کتاب دیکھنے کے لیے ہماری یوٹیوب چینل صوفی سما کی پلی لسٹ میں جائیں یہاں آپ کو مختلف بزرگوں کی کتابیں ملیں گی اور جو کتاب پوری نہ ہوئی اس پر کام تیزی سے ہو رہا ہے اور ریگولر بیسز پر اپلوڈ ہوتی رہتی ہیں آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہماری یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل نوٹیفکیشن پر کلک کر لیں تاکہ ہماری آنے والی کتابیں آپ کو ملتی رہیں جزاک اللہ خیر